دینگی ایک نیا مرض سامنے آیا تو پریونشن اینڈ کنٹرول دینگی اپڈیمک ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا اور یعنی جب کوئی ایکٹ بنا دیا جاتا ہے جب کوئی قانون بنا دیا جاتا ہے تو اس قانون کو توڑنا جو ہے وہ قانون کی خلاف برزی کہلاتا ہے اور روان سال میں یعنی دو ہزار سترہ میں ہم دیکھیں تو پورے پنجاب میں پانچ ہزار دو سو بتیس ایف آئی آرز کٹی ہیں اس قانون کی یعنی دینگی قانون کی خلاف برزی پر اور سات سو سنتالس لوگ گرفتار ہوئے ہیں جبکہ دو سو چھانویں امارتیں سیل کی گئیں کہ وہاں پہ لاروا نکلے اور ان کو وارننگ کے بعد بھی دیکھا گیا تو انہوں نے احتیاطی تدابی نہیں کی اور ابھی تک تقریباً ایک سو اٹھاسی لوگ جو ہیں وہ ریجسٹر ڈینگی کے مریض جو ہیں سامنے آئے ہیں پورے پنجاب میں یہ نمبر آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ پورا ایکسرسائز ہو رہا ہے اور اس کی کوئی خلاف برزی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن دیا جاتا ہے کیونکہ وزیرالہ جو ہیں وہ خود انوالب رہے ہیں انہوں کی باقائدہ جو تیم ہے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے ڈاکٹر زاہد میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ قانون کی بات ہو رہی ہے تو قانون بریک کرنے سے کیا مراد ہے یہ اتنی ایف آئی آرز اتنے لوگ گرفتار اتنی عمارت احصیل کیا چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھیں تو یہ ایف آئی آرز کم ہو سکتی ہیں اور لوگ کم گرفتار ہو سکتی ہیں یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ہم آؤٹڈور میں جہاں سے بھی لاروہ ملتا ہے جیسے کسی دکان سے کسی ٹائر شاپ سے کسی فیکٹری سے تو ہم پریونشن اینڈ کنٹرول آف اپیڈیمک ایکٹ ڈینگی اپیڈیمک ایکٹ کے تحت اس پہ ہم ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں اور اگر وہ ہماری راہ میں رکاوٹ پیدا کرے تو ہمیں اور ہمیں وہ لاروہ تلف کرنے سے روکے اور ہمیں جو ساری ایس او پیز ہیں اس کے تحت اس کو کنٹرول کرنے سے ہمیں روکے تو ہم اس کے خلافکار سکار میں مداخلت پہ ہم اس پہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں چیک ہو گیا اور اس کا مطلب ہے کہ سرکار کو کرنے دیا جائے جو کرنا چاہیے کیونکہ عوام کی بہتری ہے اس میں رکاوٹ حائل نہ کی جائے ورنہ پرچہ بھی کٹا جائے گا لیکن یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ آپ میرے گھر رہے ہیں اور میں کہوں آپ گھر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے میں خود ساف کر لوں گا اور اس بات پہ آپ پرچہ کار دیں میرے خلاف ایسا تو نہیں کچھ ہوتا جی نہیں ایسا نہیں ہم صرف آؤڈور میں آؤڈور جو سپارٹس ہیں اس پر ہمیں فیان کر رہے ہیں یہ صرف آؤڈور سپارٹس کے پر آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور امارتیں بھی سیل کرتے ہیں وہ بھی یہی آپ وارننگ دیتے ہوں گے اور اس کے بعد ایکشن لیتے ہوں گے جہاں دینگی کے سپریڈ ہونے کا پوٹینشل تھریٹ موجود ہو ہم وہاں پر وارننگ ایشو کرتے ہیں اگر پھر بھی وہ تھریٹ نہ کلیر کریں ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈینگی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر فرق سلطان نے ڈاکٹر ساب بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ایک بار پھر جو ہے سکولز میں اور دیگر جگہوں پہ خط لکھ دیا گیا ہے کہ ڈینگی کے واپس آنے کے مہینے جو ہیں آگئے ہیں تو آپ احتیاطی تدابیر جو ہیں انہیں اپنائیں ایک تو یہ بتائیے گا کہ جب سکولز کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی حشرات مارنے والی دوائیاں خرید لیں فلان چیزیں دیکھیں تو اس کا بجٹ کا بہت ایشو سامنے آتا ہے کیونکہ سکولز کے پاس اپنا بجٹ اپنے جو ریگولر معاملات ہیں انہیں پورا کرنے کا بجٹ نہیں ہوتا تو how could this ڈینگی کنٹرول پروگرام help them یہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی یہ جو معاملہ ہے شروع میں تو یہ پروگرام ہمارا صرف 6 ڈسٹرکس کے لیے شروع ہوا تھا اور باقی ڈسٹرکس میں بھی اسی طرح سے اس پہ کام کیا جاتا تھا لیکن ایک بات دعوں کہ ہم تقریباً اس وقت 36 کے 36 ڈسٹرکس کو یہ تمام اجزیات کرنکوش اجزیات یعنی انسیکٹرسائیڈز ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکولز اور ہماری کیونکہ کیبنٹ شمیٹی کی لگاتار میٹنگز ہوتی ہیں اور سکولز اس میں سے کوئی دارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے یہ ہدایات جو ہیں وہ نہ دیکھوں اور سکولز کے اندر سپریے کے لیے تمام ہمارے ڈسٹرکس کی جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کی سربراہی میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خود اپنے طور پر اس طرح کے جو انسیکٹرسائیڈز احتمال کی جس کے مذر اثرات ہیں بچوں اور بچیوں پر اسی حوالے سے بھی یہ پوچھنا چاہیں گے تو سپریے جو ہے وہ آپ کی طرف سے آئے گا صرف وہ ہی استعمال کرنے کی چاہتا ہوتا ہے ہماری ٹیمز وہاں پر بھی جا کر سپریے کرتی ہیں اور ان کو سپروائز بھی کرتی ہیں اور اگر کسی نے ڈبلیو ایچو اپروپ جو کہ انسیکٹرسائیڈز ہم نے ان کی وہ تمام تفصیلات سبتوں کو بھی وہ بھی فراہم کر دیتی ہیں اگر کسی کے پاس وہ عدویات ہیں تو وہ ہماری ٹیموں کے سپروائزر کی موجودکی میں وہ سپریے کرائیں گے تاکہ اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ عدویات کی عمیزش زیادہ کر دیں یا وہ سٹینڈر پروٹوپولز کو اپسیل نہ کریں سب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے ایک تو کمپارٹیو سٹڈی جو لاہور کے ٹاؤنز ہیں ان کی کمپارٹیو سٹڈی ہمارے سامنے آ سکتی ہے اگر ڈیگی کٹرول پروگرام کی کی جائے پرفارمنس جس سے سامنے آ جائے ٹاؤنز کی اور جن ٹاؤنز میں کہاں کہاں کیا مسئلہ ہے ایسی کوئی کمپارٹیو رپورٹ مرتب کی گئی ہے جی ہم اس کو ان تمام چیزوں کو بہت منیوکلی ریکھتے ہیں اور چونکہ اس وقت تو پوری تفصیل اس طرح سے تو نہیں دیسے پوں گا لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ امسال لاہور میں صرف اس وقت تک بیالیس کیسز ہیں جبکہ اگر آپ گزشتہ سال کے فگر دیکھیں تو وہ تقریباً دو سو کے قریب ہمارے پاس کنفرم کیسز تھے وہ جو ایک واضح فرقات کو نظر آئے گا کہ ہم نے ڈینگی کے اوپر کس حد تک قابو پایا ہے اور اگر آپ پورے پنجاب کی چونکہ میں تو پنجاب کو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں تو پنجاب کے اندر اس وقت جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل جو پنجاب کے اپنے کیسز ہیں وہ تین سو انتیس کیسز ہیں اور جبکہ پچھلے سال میں ہمارے دو ہزار دو سو اٹالیس کے قریب کیسز تھے اور اس سے گزشتہ سال میں بھی دو ہزار تین سو پچپن کے قریب یہ تو بڑا ایکسپنینشل جو ہے نیچے آیا ہے نمبر جو آپ بتا رہے ہیں پورے پنجاب میں دیفنیٹلی اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایفرٹ ہے حکومت فوکسڈ ہے اس چیز کے اوپر اور یہ ایکزامپل ہے کہ جب بھی حکومت کسی بھی مرض یا کسی معاملے میں بہت فوکسڈ ہو جائے گی تو وہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے اور یہی ہم بار بار آواز اٹھاتے ہیں کہ باقی مسائل کے اوپر بھی ہمیں فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے آتیف آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاک صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی صرف دائی سو کے قریب کیسز آئے ہیں پنجاب میں تین سو رہے ہیں لیکن سیزن تو اب شروع ہونے جا رہا ہے جیسے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے یہ سیکنڈ فیز ہے جو اس میں جو کیسز بڑھنے کا خطشہ تو موجود ہے آتیف آپ نے اچھا سوال اٹھا ہے میں ڈاکر فاروق سے چاہوں گا بتائیں کہ ڈاکر فاروق آپ کی کوئی ایکسپیکٹڈ نمبر ہوتا ہے کہ ڈینگی کا مچھر کتنا اس کا ریٹ ہوگا کتنا زیادہ ہوگا اور اس کے اوپر کیا ایکسپیکٹڈ پیشنٹ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سٹیڈی ہے آپ کے پاس جی بالکل اس طرح کے ہمارے تمام پچھلے حوالے موجود ہیں در ایک 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 اس کا تعلق جو ہے ہمارے موسمی حالات اور تغیرات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو یہ پچھلے سالوں میں لیں تو جو بارشیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں موان پوسٹ مونسون چیزیں جو ہے بارشوں کے بعد کا یا بوسم بہار کا جو مار چیپرل ہویا اور میے تک چلتا ہے اس میں جو ہلکی بھلکی بارشیں ہوتی ہیں اس دوران مچھر کی افضائش بہت زیادہ ہوتی ہے اور ویکٹر ہبار میں موجود ہوتا ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیمپریچر میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی اور ہم ایک پوسٹ مونسون کے سیزن میں ہی اس وقت جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور اس دوران مسکیٹوں جو ہے وہ اپنی اپنی بریڈنگ جو ہے اس کی تیز ہو جاتی ہے جی اس کی بریڈنگ وہ انڈور میں منتقل ہو جاتا ہے جیسے جیسے ٹیمپریچر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے کٹنے کی بلا شبہ وہ جب گھروں کے اندر داخل ہوگا تو اس کے مدر اثرات آنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہماری الحمدللہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے ڈینگی کے اوپر ہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزرشتہ تمران سالوں میں ہماری پرفارمنٹ اس وقت بہتر ہے سوائے اس کے کہ اسلام آباد میں چونکہ کچھ اس پہ بہت اس حوالے سے کام نہیں ہوا ہوتا تو وہاں کا ایفیکٹ ہمارے پنجی کے اوپر بھی اس چیز کا آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہمیں پنجی کے بارے میں ہم زیادہ ہمارے تحقیق ہیں ٹھیک ہے ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے نمبر ہمیں نظر آیا ہے کہ ڈینگی کے اوپر کاروائی ہوئی اور کافی چیزیں کنٹرول ہوئی ہم چاہتے ہیں مزید کنٹرول ہو جائیں آگاہی پروگرام بھی آپ چلاتے ہیں میڈیا بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے بات کو پوزیٹیبلی لے کے چلتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈینگی سے چھٹکارہ کیا پاسیبل نہیں ہے کہ ایک بار ملک میں داخل ہو گیا اور شہر میں داخل ہو گیا تو اب زندگی بار اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہو سکے گا ایسا یہ تو مثال ہے چونکہ یہ ویکٹر بارنڈ ڈیزیز ہے اور ہمیں حشرات کی جو رزیلی انسینی ان کی جو قوت مدافعت اور ان کی جو اپنے اندر ایک بقا کا نظام ہے اس کو ہمیں جیسے سے آپ دیکھیں ملیریا میں انیسو پچاس میں ہم لوگ ملیریا رول بیک ملیریا کنٹرول ملیریا ملیریا سو منی پروگرامز ہم جو ہیں وہ یہاں پر اس کو رن کرتے رہے ہیں اور ڈینگی جتنے دی ممالک میں آیا ہے جتنی تیزی سے الحمدللہ پنجاب میں اس کو ہم کنٹرول کر سکیے ہیں لیکن ان پنجاب کو دیکھیں آپ آئیسولیٹ پورے پاکستان سے نہیں کر سکتے کپک اور دوسرے قرآنز یہ میں آپ سے یہ آپ نے کپک کا ذکر کیا تو دیفنیٹلی جب دینگی فرس ٹائم لاہور یا پاکستان میں آیا ہوگا تو ٹریول کر کے کسی اور ملک سے آیا ہوگا تو کیا لاہور پنجاب سے ٹریول کر کے کپک میں چلا گیا ہے دینگی یا وہاں سے دینگی دوبارہ پنجاب میں بھی آ سکتا ہے آپ اس کو ذرا اکسپین کریں گے یہ جتنے بھی ٹراپکل ایریاز ہیں اصل میں ہمارے تو دیکھئے سوات میں بھی اپیڈیمک آئی تھی اس میں یہ ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا اور اس بات کا اکمال باہر حال رہتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے جتنا ہمارا ٹریڈ ہے ٹریڈ روٹ ہے وہ کراچی سے لے کے ترخن تک ہے اور بالکل اسی طرح سے وہاں سے یعنی آن در وے بیکٹ ٹورڈ کراچی ہے تو ہمارے یہ جو یہ اس طرح ویکٹر بارنڈ ڈیجیزز ہیں یہ اس طرح مریضوں کے ساتھ اس طرح منتقل ہونے کے اس کا بہت احتمال ہوتا ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لاسٹ کھویسچن آپ عوام سے کوئی میسیج کیا دیں گے اور ان کا تعاون اب تک کیسا رہا اس پورے پروگرام میں جی الحمدللہ میں یہ جو وی ایف آئی آر کا پسکرہ کر رہے تھے تو وہ ایک ڈیٹیرنٹ ہے یعنی یہ صرف اس جگہ پر ہے جہاں ہمیں بلکل بہت بھی زیادہ مضامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوڈر وائز اس وقت آگہی کا لیول عوام میں بھی بہت ہے ان میں اس بات کا شہور بھی ہے اور ان کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے لیکن یہ ایک ایسا سبق ہے جیسے بار بار دوہرانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے گھروں کو اپنے محول کو خوشک اور صاف رکھیں اور اس مہتنی مر سے چھکتارہ ہمیسی طریقے سے پاسکتے ہیں صحیح ایڈیشنل ڈائریکٹر جان ڈینگی کنٹرل پروگرام ڈاکر فاروق سلطان آپ کا شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ڈاکر سفراز آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ موسم آرہا ہے تو دو چار بنیادی چیزیں بتائیے جو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اور عوام ہمارے جو ہیں بچ سکتے ہیں دنگی سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ وہ رینی سیزن کا پیریڈ ہے جو کہ جیسے کہ میچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ کچھ آورز ہوتے ہیں اس میں یعنی کہ اگر کسی ڈیزیز ہیں ڈینگی فیور نے آنا ہے تو اسی دنوں میں آنا ہے وہ پری مونسکون میں نہیں آتے ہیں یہ ہر ایک بندے کو پتا ہے اس کے لیے حفاظتی کرتا بھی جتنی ضرورت اس فقت ہے اس میں شامل ہیں کہ موسکیٹو ریپیلنٹ لوشنز اس کا استعمال گھروں میں کیا جائے سونے سے پہلے اور اسی طرح وہ ہاف سلیپ نہیں پہننی چاہیے اور ان جگہوں پہ جہاں پر موسکیٹو کی بریڈنگز ہے اور جہاں پر خطشہ ہے کہ وہاں پر راستے میں موسکیٹو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساف پانی پہ بریڈ کرتا ہے اس کی نسل بڑھتی ہے ساف پانی پہ یہی حقیقت ہے یا جو گلی ملے میں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ موجود ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مچھر کے لئے ساف پانی کموٹ کے اندر جو پاکٹ پھنی ہوتی ہے وہ بھی ساف پانی کھلاتا ہے مگر جو ہماری سینس میں جو سیویج کا بارٹر ہے جس میں فضلہ جات ہوتے ہیں وہ گندہ بارٹر ہوتا ہے جس پہ ملیریا کے ٹھیک ہے اس پہ ڈنگی نہیں پلتا وہاں پر نہیں پلتا اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت اگر سڑکیں خراب ہیں وہاں پانی کھڑا ہے گھٹر کا پانی ہے تو وہ اٹلیس ڈنگی کا موجب نہیں بن سکتا ملیریا عوزت کا ہے اس سینریو میں لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں پر کنٹرول ہوا ہے وہاں پر انٹیگریٹیڈ بیکٹر سرویلس ہے یعنی کہ اس میں یہ کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم صرف ایک وقت میں ڈنگی کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں بلکہ ہم ان پانچے کمام بیماریوں کے خلاف ملیریا کا ذکر آتف نے کیا تو آتف پھر تو سکول کے باہر بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ پانی گھنڈا کھڑا ہوا ہوتا ہے ریڈیگن روڈ پہ وہ کھوڑا ہوا تھا یاد ہے الیکشن کی دنوں میں ابھی تک بھی وہ فل نہیں ہوا وہ اسی طرح ہے وہاں گھنڈا پانی کھڑا ہوا ہے تو پھر ملیریا کے مچھت اس کے حوالے سے مراسلہ اس میں دونوں دنگی اور ملیریا دونوں کی اوپن روڈ لیکن جو سکول کے سامنے اب سینٹرل موڈل ریڈیگن بڑا سکول ہے لاہور کا تاریخی سکولوں میں سے ہے اس کے سامنے کر یہ حالات ہیں تو جو گلی محلوں میں سرکاری سکول ہیں ان کے سامنے کیا حالاتوں کے سکول بھی صاف کروائے گا بہت برے حالات ہیں یہ تو بتاتا چلیں کہ سکول کے اندر کے جو حالات ہیں وہ تو برے ہیں ہی باہر بھی جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو سکول صاف کروائے گا ذمہ داری تو واسا کی ہے جسے آپ نے کہا ہے کہ تمام محکمیں آن بورڈ ہوتے ہیں چاہے وہ LCWU ہو لاہور ویسٹ مینجمنٹ الو ایم سی ہو تو آپ ان کو کہتے ہیں اور فورس کرتے ہیں کہ صحیح کروائیں جی بالکل سر ہمارے ہر ویک میں ہمارے ٹاؤن میں دو دنوں منڈ اور تھرس ڈے کو ٹرک میٹنگز ہوتی ہیں ٹاؤن ایمیٹنگز ہوتی ہیں یا آپ پریشرائز کرتے ہیں اس کو اسی سیٹی ہیڈ کرتے ہیں ڈی سیو سمیر سید صاحب جاری کرتے ہیں اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ریپریزنٹیشن ضروری ہوتی ہے میں نے آپ کو بڑے سکول کا نام اس لئے لے دیا ہے لیکن گلی محلوں میں چھوٹے سکول ہیں لیکن انہیں آپ کے ٹاؤن میں بھی ہوں گے جہاں باہر پانی کھڑا ہوا ہوگا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ڈینگی سے کیسے بچا جائے آپ بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہوں لیکن یہ جو پانی گندہ کھڑا ہوا ہے اور اگر وہاں پہ کورا کرکٹ پڑا ہوا ہے اور وہ اٹھایا وقت پہ نہیں گیا اس پہ مکھی مچھر پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو ہیلتھ کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو پریشرائز کرنا چاہیے سر اس کے لئے ہمیں سپیشل برانچ کی طرف سے سپیشل برانچ کا ریپریزنٹیٹیو بھی اس میٹنگ میں موجود ہوتا ہے وہ جو یہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی تصویریں جو ان سے ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں اور وہ تصویریں ڈیش بورڈ پہ جاتی ہیں ان کو ہم ڈی وی آرز کا نام دیتے ہیں اچھا یہ جو ڈیش بورڈ کا آپ ذکر کریں اگر ہم آپ سے میڈیا چاہے یہ جاننا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے ٹاؤن میں کہاں کہاں کیا کیا کس محکمے سے مطالقہ پرابلم ہے جو ملیریا یا ڈنگی کا سبب انتے ہیں تو آپ ہمیں یہ انفرمیشن شیئر کریں گے یا یہ کوئی سیکرٹ انفرمیشن ہے نہیں سر یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ والے پی ای ٹی بی والے یہ آپ کو بتا سکتے ہیں اس کے بارے مطلب آپ ہمیں اجازت نہیں ہے شیئر کرنے کے نہیں سر یہ انفرمیشن ہوتی ہونے کے پاس نہیں شیئر تو آپ کرتے ہوں گے ہاں جی وہ جو ڈی وی آرہا ہے جہاں پر جہاں پر آپ نے ڈیش بورڈ کا ذکر کریں اپ لوڈ تو آپ انفرمیشن کرتے ہوں گے پنجاب انفرمیشن بورڈ کے اوپر تو آپ کو allowed نہیں ہے کہ آپ عوام کے ساتھ یا ہمارے ساتھ میرک ساتھ شیئر کرتے ہیں نہیں سر وہ سپیشل برانچ والے یہ ساری پکچر شیئر کرتے ہیں اور وہ دپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیوز کو میٹنگز میں اے سی سی ٹی صاحب ان کو فورس کرتے ہیں ڈی سی سمیر سید صاحب کی ہدایت پر ان دپارٹمنٹس کے ہیڈ کو یہ جاتی ہیں اور ان کے بقیدہ شوکاز لیکن آپ یہ کہنے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں یہ اوپر جا کے آپ یہ انفرمیشن کلیکٹ کیجئے کہ کس ٹاؤن میں کہاں کہاں کون سے علاقے پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں ڈیڈیوز ہیلتھ کی طرف سے اور مختلف مہکو کی ذمہ داریاں بنتی ہیں تو اس میں پنجاب پیٹی بھی کبھی اس حوالے سے ڈیٹا شیئر تو نہیں کیا ان سے متعدد بار اس حوالے سے مانگا بھی گیا لیکن وہ کہتے یہ کونفیڈنچل ہے جب تک ہمیں اجازت نہیں ہوگی تب تک یہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا سکتا یہ چاہے ڈینگی کے حوالے سے مریض ہو نہیں تو وہ جو قانون پاس ہوا تھا کہ ڈیٹو انفرمیشن ہے تو اس کے تہت ہم اس کے لئے بھی درخواست ہیں اور وہ لمبی عرصے تک پڑی رہتی ہے یعنی ویڈیا کو بھی انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لئے لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے حالانکہ کوئی شہری چاہے تو اسے آرام سے انفرمیشن مل جانا چاہیے موجود ہے کتنوں کوئی علاج فرام کر دیا گیا دیش بورڈ پنجا پی آئی ٹی بی کے پاس جو کہ انفرمیشن ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں تو آئی تنک ناک دے دور آف پی آئی ٹی بی اور چاہیں گے کہ ہمیں یہ انفرمیشن دے کہ اس علاقے میں کہاں پہ مختلف محکموں ہیلتھ کا نہیں ہیلتھ والوں نے مینشن کیا ہے کہ محکمہ کے ذمہ داری اور یہ مسئلہ ہمارے ٹاؤن میں موجود ہے وہ ہمیں ایسا شیئر کریں تاکہ ہم ان محکموں کو کہیں کہ جی صحیح کریں اس کی رسائی جو ہے یہ ڈی جی ہیلتھ آفیس پہ بھی ہے پی آئی ٹی بی جو ڈیش وڈ بنایا گیا ہے وہاں سے بھی ہر بیماری کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے یا ڈینگی ہو یا ملیریا ہو انہیں بھی ایکسیس حاصل ہے وہ وہاں سے ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو روز یا ایک دن یا ہفتے بعد مجھے یہ کچھ سمجھ آتی ہے کہ ہیلتھ کا محکمہ نہیں جائے گا کہ وہ باقی کسی محکمے کی کمزوری کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور وہ ہمیں بھی بتا دے وہ دیفنیٹلی جنرلائز جو بورڈ ہے جیسا پی آئی ٹی بی ہے وہاں پہ وہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہ انفرمیشن کلیکٹ کر سکے اور ہم چاہیں گے اور یہاں پہ بنا معذرت مطالبہ بھی کریں گے کہ ہمیں اگر انفرمیشن پی آئی ٹی بی کے پاس موجود ہو اور ہم یا کوئی شہری آئے تو اسے وہ انفرمیشن دی جائے تاکہ جو دیگر محکمے ہیں جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دستر سے باہر ہیں ہم ان کو فورس کر سکیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیلپ کریں ہیلپ کریں کیوں ڈکٹر سفراز آپ متفق ہیں اس بات سے بلکل ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے مگر ہوتا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے میڈیا میں بہت ساری چیزیں کیسے کہ میرے بھائی نے بات کی تھی کہ ڈنگی کو تین کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا suspect, probable and confirm تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یہ clarity بہت سارے میڈیا چینلز پہ نہیں تھی کہ suspect کیا ہے یہ clarity کی ضرورت نہیں ہے نا ڈکٹر سر ہم تو آپ کی بہتری کے لئے اس لئے بات کریں کیونکہ جب مریض بڑھ جائیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے جی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے سر پہ وہ کام اس لئے نہیں ہوگا کہ واسا نے کام نہیں کیا ہوگا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کام نہیں کیا ہوگا تو آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کی information عوام کے سامنے رکھیں وہ اپنے آپ کو صحیح کریں تو آپ کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا اس کا میں آنسر دیتا ہوں جی اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جیسے ڈاکٹر زاہر صاحب نے کہا ہے کہ ہر ٹاؤن میں ہر ہفتے میں دو ٹرک میٹنگ ہوتی ہیں جس کو اے سی لیول کا جو پرسنلیٹیز ہیں وہ چیئر کرتی ہیں اس میں واسا الڈیو ایم سی فیشری ایگریکلچر ایڈوکیشن اور سوشل ریپارٹمیں شامل ہوتے ہیں ملیریا مچھر سے پیدا ہونے والی اور بیماریاں جو ہیں اگر اس میں آپ کی خامی نہیں ہے خامی کسی اور محکمے کی ہے تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ پین پوائنٹ کرتے ہیں آپ اس پورے علاقے کے ڈیڈیو ہیں اس ٹاؤن کے تو وہ انفرمیشن اگر ہم تک ہوگی تو ہم بھی باہیسیت عوام باہیسیت شہری باہیسیت لاہور کے رہنے والے میڈیا کی آواز اور عوام کی آواز یکجا ہوکے ان محکموں پر زور ڈالے کے اور ہیلتھ کی جو ہیلتھ دپارٹمنٹ کی جو کارکردی ہے وہ بہتر ہو جائے گی آلٹی میٹلی عوام کی زندگی بہتر ہو جائے گی اس میں میرے خواہ سے اگر مگر والی تو کوئی بات نہیں ہے سر ڈیلی اس کی اے رات کو ایک میٹنگ ہوتی ہے ڈی سی صاحب کے کیمپ آفیس میں اس کو ڈی سی صاحب خود چیئر کرتے ہیں جی اس میں ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب بقاعدہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپلینٹ ہے ڈیس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سمیر صاحب دیکھتے ہوں گے ان کا کام ہے اور ذمہ داری ہے لیکن ہم بھی دیکھنا چاہیں گے اور یہ ہمارا بھی حق ہے کیوں جی عوام ہے حق یا نہیں ہے یقین ان یہ عوام کا بھی حق ہے اور میڈیا کا ب مونیر ڈاکٹر سید سیفراز حسین اور آفیس عویز آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ناظرین ڈینگی کا سیزن دوبارہ سے آگیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ آپ نے کرنی ہے اس لیے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے صحت کا خیال رکھنا ہے تعاون کرنا ہے صفائی کا دھیان رکھنا ہے اور جو ہم مطالبہ بنا معذرت کرتے ہیں کہ انفومیشن اور معلومات جو بھی ہیں وہ ہم تک اور آپ تک آنی چاہیے تاکہ ہم محکموں کو پریشرائز کر سکیں کام کرنے کے لیے کس کے لیے کام کرنا ہے آپ کے لیے کام کرنا ہے لاہور کے پیارے شہریوں کے لیے کام کرنا ہے اب ایک وقفے پہ جائیں گے اور وقفے سے واپسی پہ فود آثورٹی پنجاب کے حوالے سے ایک خبر ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد